مجھے منظور گر ترکے تعلق ہے رضا تیری مگر ٹوٹے گا رشتہ درد کا آہستہ آہستہ نمسکار میں ہوں راجیب اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ شائر احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ٹوٹے گا رشتہ درد کا آہستہ آہستہ اکھلیش اور ملائم سنگھ یادب کے بیچ ان دنوں رشتہ درد کا ہو ہی گیا ہے پچھلے کئی مہینوں کی رسہ کشی کے بعد یہ تیہ ہو گیا کہ سائیکل کی سواری آخر اکھلیش ہی کریں گے ملائم چاہیں تو پیچھے سے سہارہ دیں یا اتر کر الگ رہ پکڑ لیں آخر ایسا کیا ہوا کہ پتہ پتر کے رشتوں میں اتنی دوریاں آ گئی ہیں کہ انہیں الگ الگ چناؤ آیوک کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا کیا سچمچ اب سماجبادی پارٹی بٹ گئی ہے کیا ہوگا ملائم سنگھ یادب کا بھوش اور شریفال یادب کی راجنیتی اب کس طرف جائے گی رام گوپال یادب کیا سچمچ چانک کے یا آج کی بھاشا میں کہیں تو کنگ میکر کی بھومی کا نبھائیں گے سوال کئی ہیں جن پر چرچہ کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں املندو اپادہائے اور لکھناؤ سے ٹیلی فون پر جڑیں گے رتیبان ترپارٹی پہلے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ سماجبادی پارٹی میں ملائم سنگھ یادب اور اکھلیش یادب کے بیچ بڑھتے تناو کے کارن پارٹی دو گھٹوں میں بٹ گئی ایک گھٹ میں ملائم سنگھ کے ساتھ ان کے بھائی شیپال یادب اور قریبی امر سنگھ تھے تو دوسری اور اکھلیش یادب کے ساتھ ملائم کے چچیرے بھائی رام گوپال یادب اور پارٹی کے ادھکتر کارکرتہ تتھا بیدھائک کھڑے تھے چناؤ سرپر ہیں اور ایسے میں یہ سوال اٹھا کہ دو گھٹوں میں بٹی سماجبادی پارٹی میں چناؤ چن سائیکل پر کس کا حق ہوگا معاملہ چناؤ آیوگ تک پہنچا جہاں دونوں ہی گھٹوں نے اپنی اپنی دعویداری سائیکل پر پیش کی اس بیچ پتا پتر میں صلح کی کوششیں چلتی رہی لیکن اب تک کوئی نتیزہ سامنے نہیں آیا آخر کار سولہ جنوری کو چناؤ آیوگ نے اپنا فیصلہ سنایا اور سائیکل پر بیٹھنے کا حق اتر پردیش کے مکھے منتری اور اب سپا کے راشتری ادھکش اکھلیش یادب کو دیا چناؤ آیوگ دوارہ جاری آدیش پر مکھ چناؤ آیوگت نصیم زیدی کے علاوہ دو انے چناؤ آیوگتوں کے بھی ہستاکچر ہیں آیوگ نے اپنے آدیش میں کہا دونوں پکچوں کی دلیلوں پر وچار کے بعد یہ پایا گیا کہ اکھلیش کھیما ہی اصلی سماجوادی پارٹی ہے اور وہ ہی پارٹی کے نام تتھا چناؤ چن آرکشن اور آبنٹن آدیش 1968 کے مطابق سائیکل چناؤ چن کے استعمال کے حق دار ہیں آیوگ کے فیصلے سے بہت خوش اکھلیش کے قریبی اور ان کے چاچا رام گوپال یادب نے کہا کہ چناؤ آیوگ نے صحیح نرنے لیا اس لیے کہ دوسرے کھیمے کے پاس چناؤ چن پانے کے لیے جروری دستاویزی طاقت نہیں تھی اکھلیش کے سمرتکوں نے چناؤ آیوگ کے اس فیصلے پر اس طرح جشن منایا مانو چناؤ ہی جیت لیا ہو آملیندو جی سوال یہ ہے کہ کیا سائیکل چناؤ چن ملنے کے بعد اتر پردیش کے مکہ منتری اکھلیش یادب پھر سے چناؤی ریس میں آگے آ سکتے ہیں مطلب یہ کہ کیا وہ چناؤ پھر سے جیت سکتے ہیں مطلب آنے والا چناؤ وہ جیت سکتے ہیں دیکھیں ابھی یہ کہنا بہت جلوازی ہوگی کہ وہ چناؤ جیت سکتے ہیں یا ہار سکتے ہیں لیکن جہاں تک چناؤی ریس میں آگے آنے کا سوال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چناؤی ریس میں آگے آ چکے ہیں لیکن اتنے ہی آگے آئے ہیں ابھی تک جتنا سماجوادی پارٹی کا جب بیواز شروع ہوا تھا اس سمجھ جہاں تھے ٹھیک اسی جگہ آ کر کے اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں لیکن اگر آج تک یا کل تک جو ملائم سنگھ یادب کا اگلا قدم ہوگا اس پہ بہت کچھ اندر بھر کرے گا اگر سماجوادی پارٹی میں جس طریقے سے ٹوٹ ہوتی ہے ملائم سنگھ اگر الگ جاتے ہیں تب فرن اس طور پر اخلیش یادب کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے لیکن اگر ملائم سنگھ یادب مان جاتے ہیں اور جس طرح سے پہلے بھی کہتا رہے گی پارٹی نہیں ٹوٹنے دیں گے اور وہ اپنے سینے پر پتھر رکھ لیتے ہیں ملائم سنگھ یادب تو اخلیش یادب کے لیے ایک اچھا مائلیج مل سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لڑائی ابھی بھی جو ہے وہ ترکونیاں ہیں اس کو ہمیں دھیان دے رکھنا ہوگا لیکن ملائم سنگھ یادب جیسے آپ نے کہا کہ ملائم سنگھ یادب اگر سینے پر پتھر رکھ لیتے ہیں پتھر رکھنا ایک دوسری بات ہے اور ساتھ میں اخلیش یادب کی جو سپا ہے اب اس کو سمرتھن دینا ایک دوسری بات ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملائم سنگھ یادب جو ہیں اخلیش یادب کی سپا کو سمرتھن دیں گے دیکھئے اصل میں ملائم سنگھ یادب تو یہ ویاد شروع ہونے سے پہلے بھی اخلیش یادب کو سمرتھن دے رہے تھے اور جب یہ ویاد چل رہا تھا اس سن میں بھی سمرتھن دے رہے تھے اور انہوں نے با بار یہ کہا تھا کہ اخلیش یادب ہی چناؤں کے بعد مکہ منتری بنیں گے اصل میں سنشید جو تھا وہ مکہ منتری کے دن میں تھا ان کے دل میں سنشید تھا کہ کہیں مجھ کو بعد میں نہ بنایا جائے یا مجھ کو مکہ منتری طور پر پروجیکٹ نہ کیا جائے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ سارے ویاد کی جڑ تھا تو ملائم سنگھ یادب کی طب سے کہیں بھی اس طریقے کی بات نہیں تھی کہ اخلیش یادب اگلے مکہ منتری کی طور پر پروجیکٹ نہیں ہوں گے تو اس لیے ملائم سنگھ یادب کو سمرتھن دینے میں اس طریقے سے مطلب کوئی دکت نہیں ہے اس طریقے سے لیکن جہاں تک آپ نے یہ پرشن کیا کہ اخلیش کی سماجوادی پارکی کو تو چلیے چلتے یہاں سے سیدھے لکھنو جہاں سے جڑے ہیں ہمارے بیورو چیف رتیبان ترپاٹھی رتیبان جی اخلیش سمرتھکوں کے جست میں یہ دیکھا گیا کہ انہوں نے ملائم سنگھ یادب کے لیے کچھ نکاراتمک نہیں کہا بلکہ بہتوں نے تو ماننی نیتا جی جیسا سمبودھن ہی ان کے لیے کیا خبر ہے کہ سائیکل جیتنے کے بعد اخلیش اپنے پتا سے ملنے بھی پہنچے کیا ان کے اوپر یہاں بھاوناتمک الزام لگ سکتا ہے کہ اپنے پتا ملائم سنگھ یادب کی پارٹی اور ان کے چناؤ چن پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور اگر ایسا ہوا تو کیا یہاں آروپ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا دیکھیں شروعات سے ہی ملائم سنگھ یادب کچھ اس طرح کے بیان دیتے آئے ہیں جن سے سندے تو ہوتا ہے کہ ملائم سنگھ یادب کی اکلیش ایادب سے کسی نے کسی روپے ملی بھگت ہے ہو سکتا کچھ گھٹنا ہے پر کسی سے گھٹی ہوں لیکن جو حالات ہیں جو پریشتیاں انہیں ملائم سنگھ یادب اور اکلیش ایادب دونوں ایک بسرے کے پر ساپت کرنا رہے ہیں اب یہ رسطہ دھراتوں کی بات بھی ہو سکتی ہے لیکن ملائم سنگھ یادب انہیں اگر انہیں اکلیش یادب سے کوئی اپتی تھی اکلیش ایادب کے دیویشن بلانے پر اپتی تھی تو انہوں نے پانچ تاریخ کو دیویشن بلائیا تھا اور ایسے بھی روزہ دیویشنوں کا اشتھگیت کیوں کیا سوال کئی اٹھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اپنے پاکش میں اپنے پاکش میں بچائے رکھنے کے لیے انہوں نے ایک بھی ایسے قانونی اپائے نہیں اپنایا جن سے لگے کہ وہ واسطبی روز سے اس پر محنت کر رہے ہیں یہ جنروں سے کہ وہاں گیارہ وکیلوں کی ایک بڑی فوج کھڑی کر رکھی تھی پر جب کوئی کا دفتہ بیج نہیں تفصد کر رہے ہیں چنانو آئیوگ میں تو وکیلوں کی فوج اکیلے کیا کر سکتی ہے تو اگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ملائم سنگھ یادو واقعی گمبیرتہ سے اس پر نوک کرتے تو نشید روز سے پرنام کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں چنانو آئیوگ نے یہ پہلا موقع ہوگا چنانو آئیوگ نے بھور ہی فیصلہ دیا ہے اور پارٹی کے چنانو آئیوگ اور پارٹی کا حکریش کے لیے کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا رہا چنانو آئیوگ ہمیں سا جب کر رہا ہے چنانو آئیوگ اور دوسرے چنانو آئیوگ بندیٹ کر دیتا رہا بیوات کے ایسے حالات میں عملیندو جی لالو پرساد یادب سہیت کئی چھیتری دلوں کے نتاؤں نے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے اور کانگریس سے گھڑ جوڑ کی صلاح دی ہے یہاں کوشش پچھلے کچھ سمیسے چل بھی رہی تھی تو کیا کانگریس اور سپاہ مل کر چنانو لڑیں گے کیا سیٹو کے بٹوارے پر کوئی بیواد نہیں ہوگا دیکھیں اصل میں جو اس فیصلے کا سواگت کیا ہے کئی چھیتری دلوں نے اور خاصتہ سے لالو پرساد یادب نے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سواگت کرنے کی بات نہیں تھی اس طریقے سے سواگت کیا جاتا کہ ملائم سنگھ ہار گئے اور اخلیس جیت گئے تو اس سواگت میں تو کوئی اچھی بات نہیں ہے بلکہ یہ بری بات ہی ہے لیکن جہاں تک یہ سنبھاونا ہے اور جس طرح سے سجھاؤ دیا جا رہا ہے کہ کانگریس اور سماجبادی پارچی ہے اگر بندن ہو اس سے ایک جو لڑائی ہے وہ تھوڑی مجبود ہو سکتی ہے سماجبادی پارچی کی اور وہ مجبودی کے ساتھ چناؤں میں اتر سکتے ہیں اس کا فائدہ دونوں دلوں کو بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ سماجبادی پارچی کو فائدہ جادہ ہو یا کانگریس کو فائدہ جادہ ہو دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں جو بیہار کا اصل میں ہمارے سامنے ادھاران ہے تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ گٹواندن کا کانگریس کو ہوا اس لیے اس گٹواندن سے اتر پردیش میں کانگریس کو اس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے یہ دیکھنے والی چیز ہوگی اور کانگریس کتنا فائدہ سماجبادی پارچی کو کرا پاتی ہے یہ دیکھنے کی بھی بات ہوگی اصل میں کانگریس کا اتر پردیش کے اندر اپنا کوئی ٹھوس ووڈ بینک ابھی تک نہیں ہے بند نہیں پایا ہے پچھلے دو دشک میں بھی لیکن املیدو جی آپ کو روکنا چاہوں گا اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا دونوں کے بیچ سیٹوں کے بٹوارے پر تال میل بیٹھ پائے گا کیونکہ جو مین لڑائی ہوتی ہے وہ تو سیٹوں کے لڑائی ہوتی ہے سیٹوں کے بٹوارے کے سمیں لڑائی ہوتی ہے دیکھئے آپ نے بہت اچھا پرشنی کیا اور سوال یہ ہے کہ سماجبادی پارکی کے اندر جو جھگڑا بھی ہم کو دیکھنے کو ملا وہ بھی سیٹوں کے بٹوارے کو ہی لے کر کے تھا پتا اور پتر کے بیچ میں تو جب سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کے پتا اور پتر کے بیچ میں اتنا جھگڑا ہو سکتا ہے جبکہ نبی پرشیت سوچی جو تھی وہ پتا اور پتر کی ایک جیسی تھی کل ملا کے پیتیس یا چھتیس جو ٹکٹ تھے وہ پتا اور پتر کی سوچی میں الگ الگ تھے تو جب پتا اور پتر کے بیچ اتنا جارا ویواد ہو سکتا ہے تو جائز ہی بات ہے کہ اس گھنڈن کو لے کر کے بھی سیٹوں کے تیلمیل کو لے کر کے بھی جھگڑا نشجد طور پر ہوگا جس طریقے سے بیہار میں ملائم سنگھ یادہ لڑے اور گھنڈن کو توڑھا سیٹوں کے بٹوارے کو لے کر کے ہی تو جب بیہار میں سماجبادی پارٹی کا کچھ نہیں تھا تب وہاں وہ جارا سیٹے مانگ سکتے تھے تو یہاں کس طریقے سے سماجبادی پارٹی جو ہے وہ کم سیٹے کانگریس کو جارا سیٹے کانگریس کو دے دے گی اب کانگریس کے سامنے سمسیہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوا کہ جب بہو جن سماجبادی پارٹی کے ساتھ کانگریس نے رجواندن کیا تھا اتر پردیش میں تو سواسو سیٹوں پر کانگریس چناؤں لڑی تھی آج کانگریس کی ازدیتی اس سمائے سے بہتر ہے ان سواسو سیٹوں کے سمائے سے جب وہ چناؤں لڑی تھی اس کا پچھلے دو آج آبال ہے کہ چناؤں میں بھی ووٹ بینک بڑھا ہے اور ادھر راہول گاندی نے اتر پردیش میں محنت بھی کافی زیادہ کی ہے تو جاہی سی بات ہے کہ کانگریس بھی اپنا اسٹیک بڑھانا چاہے گی اب سوال یہ کہ کیا سماجبادی پارٹی کانگریس کو سواسو سے زیادہ ایک سو چھبیس یا ایک سو پچھا سیٹیں دینے کو تیار ہے اگر سماجبادی پارٹی یہ سیٹیں دینے کو تیار ہے کانگریس کو تو سماجبادی پارٹی کے اندر جھگڑا اندرونی بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اتنی سیچوں کو لے کر کے پیتر چھت سیچوں کو لے کر کے رتیبان جی ملائم سنگھ یادب نے اکھلیش یادب پر یہ بڑا الجام لگایا کہ وہ مسلم بیرودھی ہیں کیا اس کا کوئی اثر اکھلیش پر پڑے گا کانگریس اگر ان کے ساتھ آئی تو مسلموں کا روزان کس کی اور رہے گا وہ اکھلیش کی اور جائیں گے یا اگر ملائم سنگھ الگ چناؤ لڑتے ہیں تو ان کا ساتھ دیں گے بسپا جیسے دل اس لڑائی میں کیا رنیتی اپنا سکتے ہیں دیکھیں ملائم سنگھ یادب کو یہ اس بات کا حساس ہو چلا ہے اور سب ہی بھی روزیوں کو اس بات کا حساس ہو چلا ہے کہ اس بار بہوجین سماج پارٹی کی نتا مہیا ہوتی نے مسلمانوں کو اپنے پکش میں لام بند کرنے کے ایسے تمام اپائے کے جیسے کہ 96 پرسیاتوں کو بیدان میں اتا رہا ہے یہ پہلی دفعہ ہے جب اتنی بڑی سنگھیا میں کسی ایک پارٹی نے مسلم پرتیاسی اتا رہے ہیں مسلموں کے سنگھیا انیس پرسنٹ تک تردیشہ ادھیکم اور انہوں نے چو بیس پرسنٹ ٹکٹ دیئے ہیں یہ مسلم لبھانے کا طریقہ تو جب انہیں یہ لگنے لیا کہ نہیں مسلمان بھاگ سکتے ہیں اور مسلمان بوٹوں کا جو اب تک کا طریقہ رہا جو اب تک کا ٹرینڈ رہا یہی رہا ہے کہ وہ اسی کو جتاتے رہیں جو بی جے پی کو ہر آتا رہا ہے اب وہ آگے ان کی پارٹی چناؤ لڑے گی یا نہیں لڑے گی اکلیس کے پرتی ان کا کیا طور طریقہ رہے گا یہ وہ جانے لیکن صحابی گروہ سے اکلیس کے پرتی جو صافت کارنر صافت ہندوٹو کی وہ بڑھانے کی بھی کوشش سے اس طرح کی بیان بیانی بھی ملا املیندو جی اس لڑائی میں اصلی چناؤتی شیپال یادب کے سامنے ہے کہ ملائم سنگھ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی اور پارٹی پرتنیدھیوں اور کارکرتاؤں کو نہیں کر پائے اکھلیش کے پاس پارٹی ہے پارٹی کے سروت ہیں جھنڈا ہے چناؤچن ہے سمرتھک ہیں ودھائک ہیں منتری ہیں اور سرکار تو ہے ہی لیکن شیپال کے پاس اپنی وقتیگت چھوی ہے اور جمینی پکڑ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسے میں نیتا جی کہاں تک اور کب تک ان کا ساتھ دیں گے دیکھئے اصل میں اس پورے اپیسوڈ میں اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ شیپال سنگھ سے جو زمین پر اثر ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی لئے اخلیش یادہ بھی شیپال سنگھ کو الگ کرنے کی اس طریقے سے حمد نہیں جوٹا پا رہے ہیں جس طریقے سے لڑائی لڑا رہے تھے اور اسی لئے ملائم سنگھ یادہ بھی ہر طریقے سے شیپال سنگھ کو ساتھ کے رکھنا چاہتے تھے اور آج بھی ساتھ کے رکھنا چاہتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو زمینی اس طرقہ تو اس کو اس کا مائلیج ملتا ہے جو پاور میں ہوتا ہے اس کو اس کا مائلیج ملتا ہے وہ اخلیش یادہ بھی ملا ہے یہی پرستی بلکل اس کے اُلٹ ہوتی ہے اگر مان لیجئے کہ ملائم سنگھ مکھیمنتری ہوتے اور جھگڑا شیپال اور اخلیش کے بیچ ہوتا تو زیادہ سی بات ہے کہ اخلیش یادہ بھی سین سے باہر ہو چکے ہوتے اس لئے ابھی جو بھی مائلیج ملا ہے اخلیش یادہ بھلے ہی ہارے ہوئے سے لگ رہے ہیں لیکن اس ہار میں بھی ان کی جیت ہوئی ہے کیونکہ بیٹے اخلیش یادہ کی جیت سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ جس سماجبادی پارٹی کو انہوں نے کھڑا کیا تھا اب اس کی باغڑور ان کے ہی بیٹے کے ہاتھ میں آ گئی اور بیٹے کے سارے ویرودی فیلحال چت ہو گئے ہیں ملائم سنگھ یہاں سوچ کر پرسند نہ ہو سکتے ہیں کہ دل پہ آئے ہوئے الزام سے پہچانتے ہیں لوگ اب مجھ کو تیرے نام سے پہچانتے ہیں بہت دھنیواد املیندو جی اور رتیبان جی کہ آپ نے چرچہ کے لئے وقت نکالا آج کے لئے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے ڈی وی لائیو نامسکر